اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز ایک تو آج بتائیں گے آپ کو کہ کیا واقعی بنی گالا میں عمران خان صاحب کی کسی اہم شخصیت سے یا شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب اسلام آباد گئے اور وہاں پر مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک رات وہیں قیام کیا اور بنی گالا گئے وہ بڑے عرصے بعد اپنی رہائش کا اور وہاں پر انہوں نے ایک نائٹ سٹے کیا اور اس کے بعد پھر اگلے دن وہ دوبارہ سے عدالتوں میں پیش ہوئے مختلف مقدمات میں ان کی زمانتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس لہور آگئے زمان پارک تو اس دوران جب وہ بنی گالا میں موجود تھے زمان پارک آنے سے پہلے تو کیا ان کی آرمی چیف سے یا پھر ان کے کسی نمائندے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں کیا خبر ہے وہ آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج اسرائیل نے ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس میں پاکستان کے مخالف تو کافی کچھ ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو یوں ٹویسٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل بیسیکلی عمران خان کی حمایت کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کر رہا ہے تو وہ کیا انہوں نے کہا اور اس سے کیسے ان کی موقف کی حمایت ہوتی ہے اس پر بات ہوگی اور پھر اس کے بعد کچھ ذکر کریں گے فواد چودری صاحب کی مشاغل کے حوالے سے کیا وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ خبر آئی ہے اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے اور فائنلی بات کریں گے ایک اہم کیمپین کے حوالے سے جو کہ آرمی پرسنلیلز کے خلاف یا ان کے حق میں چلائی جا رہی ہے لیکن کیا وہ ان کے حق میں جا رہی ہے یا نہیں اس پر بات ہوگی تو پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں عمران خان صاحب بڑے عرصے سے زمان پارک میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ نے انہیں یہ کہا ہوا ہے انہیں یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بلکل بھی ابھی یہاں سے موف نہیں کرنا اور آپ کا یہاں سے موف کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا تو آپ زمان پارک میں ہی موجود رہیں تو فیلحال وہ وہیں پر ہیں لیکن بیچ میں جب انہیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد زمانتیں وغیرہ کروا کے عدالتوں میں پیش ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں واپس اس دفعہ جب وہ گئے تو وہ ایک رات بنی گالا میں بھی روکے اور یہ بنی گالا کا جو آپ کو معلوم ہے ان کا ایک رہائشگاہ ہے ان کی انہیں بہت عزیز بھی ہے وہ کافی دل کے قریب ہیں ان کے اور عمران خان صاحب نے بڑے دل سے اسے بنایا ہے اور بڑے ظاہر زیادہ تر ہمیشہ ان کا جب بھی پاکستان میں قیام ہوتا ہے بلکہ ان کا تو رہتا ہے ہی خیر پاکستان میں ہیں تو وہ بنی گالا میں ہی ہمیشہ رہے ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے وہ یہاں پر موجود ہیں سیاسی سرگرمیاں بھی زیادہ تر ان کی بنی گالا میں ہی ہوا کرتی تھی یہاں پر ان کے پالتو جانور بھی ہیں تو ایک لگاؤ ہے اس علاقے سے عمران خان صاحب کو خاصا پھر اس سے دور رہنے کو عمران خان صاحب مس بھی کرتے ہیں لیکن بہوجود وہاں پر وہ نہیں جاتے ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ان پر قاتلانہ اٹیک ہوا تھا گولیاں لگی تھیں اس کے بعد شوکت خانم سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا تو اس لیے بھی پھر یہ ریکمینڈڈ تھا کہ چونکہ ہسپٹل بھی پاس ہے تو وہ یہی پر رہیں اور اپنا علاج معالجہ ان کا اچھے سے چلتا رہے پھر یہ بھی کچھ وجہات تھیں کہ اس وقت پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی لہور میں وہ زیادہ سیف محسوس کرتے ہوں گے شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر رہنا پریفر کیا اور شاید کہیں نہ کہیں یہ ریزن بھی ہو کہ انہیں یہ بتایا گیا ہو کہ ان کا زیادہ بہتر ہے یہاں پر رہنا اور کوئی روحانی وجہ بھی ہو اس کی لیکن بہرحال یہ مختلف وجہات ہیں جس کی بنا پر عمران خان صاحب زمان پارک میں ہی اپنا ڈیرہ جمائے رہے اب جب وہ گئے ہیں ایک رات کے لیے وہاں رکے ہیں تو یہ خافی زیادہ میڈیا میں خبریں آ رہی تھی کہ ان کی یا تو آرمی چیف یا کسی اہم نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے اور اس دوران کچھ معاملات تیہ بھی پا گئے ہیں تو اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی تھی تو عمران خان صاحب آج جب دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں عدالت میں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کو کلیریفائی بھی کیا پھر مقدمات تھے اور پیشیوں پر جانا تھا تو پھر ظاہر ہے روز اتنا ٹریول کرنا کچھ یا تو کچھ دن کا گیپ ہو تو چلیں وہ آج آتے ہیں لیکن اگر اگلے ہی دن ٹریول کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر رک جائیں اور کہیں سٹیک کرنے کی بجائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب اپنی گرفتاری کے بعد پیش ہوئے تھے تو اس سے اگلے دن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ میں ہدایت کی تھی لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں بنی گالا جانے دیا جائے جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پولیس لائنز میں ایز اسٹیٹ گیسٹ رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہاں پر موجود رہیں لیکن آپ یہ ہے کہ وہاں پر سیف رہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھلے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں تو اس وقت بھی ورنہ ان کی پریفرنس یہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں قیام کریں لیکن بہرحال اس وقت تو وہ وہاں پر نہیں رہ سکے جب ایک آہ دن پہلے جب انہیں جانا ہوا تو پھر وہ وہاں پر رکے اور وہاں پر ان کی ایک ویڈیو پر بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ ماشاءاللہ کافی ہشاش بہشاش اور صحت من چاک چوبان نظر آ رہے تھے اور نہ صرف یہ کہ اس عمر میں بھی وہ بہترین قسم کی واک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں بلکہ ہائیکنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے دو پالتو جو گتے ہیں وہ بھی ان کے آس پاس تھے ساتھ ساتھ تھے اور یہ تیس سے ایک سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں وہ بڑے فریش اور اس طرح سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے بڑے مطمئن نظر آئے تو وہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پر سوشل میڈیا پر کافی گفتگو بھی ہوئی اور سب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ رون کے بحال ہو گئی ہیں اور خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بلکل دوبارہ سے اپنی پورے جوش میں نظر آ رہے ہیں تو وہ تو ہمیشہ ہی جوش میں رہے ہیں کبھی بھی ہمیں اس طرح سے ڈھیلے ڈھالے تو نظر نہیں آئے لیکن یہ بات درست ہے کہ ظاہر اپنی جگہ پر اپنی فیوریٹ جگہ پر وہ اپنے گھر میں موجود تھے جن سے ان کا ایک لگاؤ بھی ہے تو آبیسلی وہ کافی سیٹیسفائیڈ نظر آ رہے تھے تو بہرحال یہ بات کی طورن تردید کرتی اور میرا اپنا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ آرمی چیف سے تو خیر بالکل ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی کچھ ان کے لیے جو معاملات ہیں اس طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ کوئی ایسے ثابت نہیں کر رہے کہ چیزیں کوئی ان کے لیے دونوں میں درمیان کوئی میسر انڈسٹیننگ غلط ثابت ہو رہی ہے یا کچھ دور ہو رہی ہے یا کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے ایسا کچھ بھی کہنا کچھ کیا سرائیاں بھی ہو سکتی ہیں البتہ یہ بھی کچھ معاملات ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب سے چودری شجاعت حسین صاحب کی پھر سے ملاقات ہوئی پھر سے ان کی پوری کوشش ہے کہ انہیں زمانت مل جائے لیکن ابھی تک وہ چکر کے لگ رہے ہیں لیکن فیلحال انہیں ریلیف نہیں مل رہا اور اب اس کے اوپر بھی میڈیا میں یہی چیمگویاں چل رہی ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب تو راضی ہیں لیکن مونس الہی صاحب انہیں رضا مند کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کافلیت میں دوبارہ شامل ہو جائیں اب اس کے حوالے سے یہی خبریں چلتی رہیں گے جب تک کہ پرویز الہی صاحب خود اپنے موہ سے نہ کہہ دیں لیکن بہرحال ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں فواہ چودری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دے دوں اس موقع پر کہ فواہ چودری صاحب جو کہ اس تحقیام پاکستان پارٹی کو پتہ نہیں انہوں نے جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا کیونکہ اس کی لانچنگ تقریب میں وہ بیٹھے ضرور تھے لیکن ان کی طرف سے کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ ابھی تک ایسا جاری نہیں ہوا کہ انہوں نے اس تحقیام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے تو جب تک وہ اپنے طور پر کوئی پریس کانفرنس میں کسی ٹویٹ میں کسی جگہ پر اس بات کا باقاعدہ اعلان نہیں کر دیتے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس پارٹی کے میمبر ہیں لیکن بہرحال یہ الگ بات ہے کہ جانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ اس فیملی کے اوورال کافی قریبی تعلقات ہیں اور بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور سیاست کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ آپس میں گہرے روابط ہیں تو اس لیے وہ ان سے ملتے جلتے شاید آپ کو نظر آتے رہے لیکن that does not mean کہ وہ اس تحقیام پاکستان پارٹی کا حصہ ہی بن گئے ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ خبر ایک سوچل میڈیا پر ضرور شیئر ہوئی ہے کہ وہ اب شاید کسی بھی پارٹی کا حصہ بننے کے بجائے یا سیاست میں کچھ ایکٹیو ہونے کے بجائے وہ شاید سوچل میڈیا پر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور اب وہ کسی یوٹیوب چینل میں اپنا ایک شو ہوسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مزددار خبر آ رہی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی انہیں جوائن کر لیں گے اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شاید اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک پروگرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو فواہ چودری صاحب عمران اسماعیل صاحب ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں مفتہ اسماعیل کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو یہ لوگ مل کر کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی قسم کا شو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو وہ نیا کانسپٹ آ رہا آج گل ری مرڈنگ پاکستان والا تو شاید اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائے جائے گا لیکن دیکھتے ہیں جی سیاست جان چاہے کچھ بھی اور کر رہا ہوں خیال ہے وہ سیاست سے کبھی باز نہیں آ سکتا ایک طرح سے نہ صحیح وہ کسی دوسری طرح سے صحیح لیکن کہیں نہ کہیں وہ سیاست سے انگیج ضرور رہتا ہے بارال جی فواد چودری صاحب کے لیے ہم کہیں گے بیسٹ آف لاکھ وہ جو بھی کر رہے ہیں اور اب میں بات کروں گی اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا قوام متحدہ میں اور اس میں انہوں نے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلافرزیاں اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے ملٹری کوٹس کے اوپر بھی انہوں نے کوئسٹنز اٹھائے ہیں اور انہوں نے جو اوورال پاکستان میں انسانی حقوق کی خلافرزیاں آیا ہے ازادی اظہار رائے کے اوپر پابندی کے معاملات ہیں یا پھر اقلیتوں کے ساتھ کچھ واقعات جو پیش آئے پشلے دنوں میں اس کے حوالے سے تو اوورال انہوں نے تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کافی کنسرنز شو کی ہیں اور انہوں نے مدنظر رکھا جائے اسرائیل نے اپنی ریکمینڈیشنز میں ہی کہا ہے تو اس کے اوپر دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو حکومت پاکستان کا موقف ہے اور میں اس کو کافی مطلب اس سے بالکل طور پر میں اختلاف نہیں کر سکتی وہ اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی ایک ملک کی طرح آزاد حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ تو خود سمجھتا ہے کہ اسرائیل تو ایک خود قابض قسم کا ملک ہے اور جس نے فلسطین کا جو حقوق ہے اس کو غصب کیا ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلموں ستم انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھول گئے ہیں وہ جو وہاں پر وہ بربریت کرتے ہیں ان کے ساتھ انہیں حدتے فلسطینیوں کے ساتھ اس کا حساب کون دے گا یعنی آپ کو یہاں پر انسانیہ کوکی خلاف ورزیوں کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑا آپ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن جو خود آپ وہاں پر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اوروں کو نصیحت اور خدمیہ فصیحت یعنی آپ اپنے طور پر جو آپ نے بزار گرم کیا ہوا ہے سالہ سال سے گرم کیا ہوا ہے ظلم و ستم کا بازار اس کے اوپر آپ کو کوئی نہ پکڑے کوئی نہ پوچھے وہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر فورا آپ زبان چلانے کے لیے آ گئے ہیں تو یہ ایک دبل سٹینڈر آپ کہہ لیں اور ورلڈ کا بھی یہ دبل سٹینڈر ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہو فلسطین کے معاملے میں ہو اور مختلف جگہوں کے اوپر تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے لیکن پاکستان میں کوئی اگر واقعات ہوتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ہوا دی جاتی ہے اور خاص طور پر اس میں جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں وہ پیش پیش نظر آتے ہمیں اب یہ بات having said this یہ تو اپنی جگہ ایک بات درست ہے کہ ہم اسرائیل کے گردار کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں بالکل لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں بہرحال اس وقت پاکستان میں ہوتا رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے کوئی جھوٹ بولا ہے اور پاکستان میں کوئی انسانی حقوق کی خلافرزی نہیں ہو رہی یہ تو ایک اپن ان شٹ معاملہ ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور صرف ایک اسرائیل نے اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا ہے اس کے اوپر پورے کے پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کا جو معاملہ ہے اس نے کیا کہا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشنز آ رہے ہیں تو مختلف جو فورمز ہیں وہ بیسیکلی اس طرف اپنی کنسنز کو شو کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں بھی اس پر بات اٹھائی گئی ہے پھر جو آپ کی یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں مختلف جو آپ کی انٹرنیشنل فورمز ہیں اور انجیوز ہیں وہ اس کے اوپر کنسنز شو کر رہے ہیں مختلف پارلیمنٹس میں آوازیں آ رہی ہیں چاہے وہ کینیڈا کی پارلیمنٹ ہو چاہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ دیکھ لیں امریکنز نے بھی اس پر بات کی ہے تو ایسا تو نہیں کہ کوئی اسرائیل صرف بگز میں پاکستان کے یہ باتیں کر رہا ہے ہمیں جنرلی بھی نظر آیا ہے جو کچھ آپ نے یہاں پہ گل کھلائے ہیں وہ آپ دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیں اچھا تو نہیں لگتا لیکن پاکستان کا یہ ایک برا امیج ہے جو اس حکومت نے اس کے ہینڈلرز نے دنیا کو دکھایا ہے اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ دیکھئے ہم اپنے ملک میں جمہوریت کا گلہ ایسے گھونٹ سکتے ہیں دیکھئے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ظلموں سے تم کر سکتے ہیں دیکھئے ہم آئین اور قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑا سکتے ہیں دیکھئے ہمارے لیے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی بس جب ہم اپنی زد پر آ جاتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز کو بالائے تاک رکھ دیتے ہیں اور یہ آپ نے ثابت کیا ہے اب دشمن ہو یا دوست ہو ہر کوئی اپنے انداز سے بات کر رہا ہے لیکن بات کرنے کا موقع تو آپ نے ہی دیا ہے نا تو پھر اب اس کے اوپر آپ کیا کسی کو دکھائیں گے آئینہ پہلے وہ کہیں گے آپ ہم پہ بعد بعد میں کیجئے گا پہلے آپ اپنے اندر گریبان کے جھانگے ہم تو کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں شرمناک حقائق ہیں جو انفارچنیٹلی اس وقت پاکستان کی پہچان بنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پہچان بنانے والوں کو اب تک تو کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہم نے اس طرح پاکستان کی یہ شناخت قائم کی ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کوئی دل میں ہدایت ڈال دے تو لگ بات ہے لیکن فلحال تو اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تو بہرحال بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی عمران خان کا کیا تھا ہے ہر چیز کا تو آپ کو پتہ نا آج کل الزام سیدھا سیدھا عمران خان پر لگانا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی یہی بات کیا ہے کہ جی عمران خان دیکھیں ہم تو پہلی کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ اسرائیل کو ماننے کی بھی بات کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن عمران خان صاحب بڑا کیٹیگوریکلی امریکہ کے دورے میں بھی کہہ چکے تھے کہ ہم اسرائیل کو نہیں ماننے جارے ہیں ہمارا حصوری موقف وہی ہے جو قائد عظم نے بیان کر دیا ہوئے اور اس کے بعد پھر اب ان کو یہ موقع ملا ہے ہاتھ لگا ہے حکومت کو اور اس کے کچھ لوگ اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھئے یہ بیسیکلی عمران خان کی موقف کی تائید ہے تو بات عمران خان کے موقف کی تائید کی نہیں ہے عمران خان کہے یا نہ کہے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہائلائٹ کی ہیں یہ معاملات اور اس کا ہمیں ایک اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ اب ساری سچویشن ہے اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی آئینہ بھی نہ دکھائے یہ اس جو حکومت ہے اس کی صورتحال ہے کیونکہ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اپنا بد نما چہرہ بد شکلی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر انہیں اچھا نہیں لگتا اور ایسا ہی ایک چہرہ ایک صحافی آزم چودری نے بھی دکھانے کی کوشش کی آزم چودری صاحب کوئی ایک عام صحافی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ایک بڑے پریس کلپ لاہور پریس کلپ کے صدر بھی ہیں اور پی ٹی وی میں وہ نوکری بھی کر رہے ہیں اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ جسارت کر لی زلے الہی شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کرنے کی کہ پاکستان میں جو میڈیا کی صورتحال ہے جو صحافت کی صورتحال ہے یہ کب تک کیسے رہ گی پابندیاں ہیں ہم کچھ نام نہیں چلا سکتے تصاویر نہیں چلا سکتے یہ کب تک کی صورتحال یوں چلے گی بس یہی ان کا جرم ٹھہرا کہ آزادی صحافت پر سوال کیوں کیا انہوں نے اس کا ایسا جواب دیا کہ میرا خیال ہے آزم چودری صاحب کو پلکل اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا جواب انہیں مل چکا ہے وہ یہ ہوا کہ یہ سوال کرنے کی پاداش میں ان کا جو پروگرام تھا اس سے انہیں نکال دیا گیا اور انہوں نے پھر یہ بعد میں آکے کنفرم بھی کیا ہے کہ جو وہ پروگرام باخبر کے نام سے کلیا کرتے تھے پی ٹی وی میں اس شو کے لیے پھر انہیں دوبارہ مدور نہیں کیا گیا تو اس طرح سے انہیں فارغی کر دیا گیا یہ صورتحال ہے ہمارے آزادی صحافت کی ساٹھ دن ہو گئے ہیں عمران ریاض لاپتہ ہیں کہیں ان کا سراغ نہیں ہے اور ان کو کہیں پروڈیوس نہیں کیا جاتا اور کہیں ان کی بات نہیں کی جاتی اور یہ دو مہینے سے صحافی جو لاپتہ ہے اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھئے کہ کسی مجرمانہ خاموشی بھی ہے اس حکومت کی اور پھر ہمیں یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جناب مایوس نہ ہوں آپ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے مایوس تو آپ لوگوں نے ہمیں کر دیا ہے اب ہم اور کتنے اللہ سے تو ہمیں امید ہے وہ تو انشاءاللہ ہم نہیں ختم کر سکتے لیکن جو کہتے ہیں تو اڈے والی کوئی حال نہیں رہا وہ والی قصر رہ گئی تھی بہرحال لاسٹلی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے اس میں سے کلپ میں ایک سوشل میڈیا کا دیکھ رہی تھی جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر اسے طرح سے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے ایک میں نے گانہ دیکھا ترانہ بنایا گیا تھا جس میں ان کی کچھ قصیدے پڑے جا رہے تھے اور بڑی ان کی تعریفیں کی جا رہی تھی اور اس کے بول بھی بڑے عجیب سے تھے مارکور والے اور سامپوں کو چیر دینے والے اور آسم منیر حافظ اور پھر اسی طریقے سے پاک فوج زندہ بات تو اوورال ایک پاک فوج زندہ بات کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو وہ تو ایک نارمل سی بات ہے ہم ہمیشہ ہی پاکستان فوج کے لیے ترانے سنتے رہے ہیں اور بڑے دل سے پڑھتے بھی رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں لیکن ایک خاص کسی شخصیت کو نام لے کر کہ اس میں کبھی پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کو اس طرح سے نمائع کیا جاتا ہو تو اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیات کو اس طرح سے نمائع کیا جا رہا ہو ان کا نام لے لے کے ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہو تو ویسے تو یہ جس نے بھی کیا ہے ظاہرہ اس نے پتہ نہیں محبت میں کیا ہوگا کہ اس سے کوئی بہتر امیج ہوگا اور کچھ چیزیں بڑی کوئی محبت کا اظہار ہوگا لیکن honestly وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا اور میرا خیال ہے یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں تھا کسی کی طرف سے بھی ہے محبت جو بھی ہے جیسے بھی ہے image building جو بھی آپ کہہ لیں اس کو وہ جب آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں وہ automatically ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی effort کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پاکستان فوج سے تو ویسے ہی ہمارے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ شخصیات کا نام لے لے کے گانے بنا کے عجیب سے اور وہ گانے بھی بڑے عجیب سے ہیں ورنہ پاکستان کی فوج کے لیے جو ترانے بنتے ہیں وہ اتنے زبردست quality song ہوتے ہیں آج بھی آپ انہیں سنیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب یہ عجیب قسم کی production بھی ہو رہی ہے تو production کا level بھی بڑا low لگا اور idea بھی بڑا عجیب سا ہی لگا لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویسے تو آپ کا بھلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے بعض اوقات سبکی کا بھی باعث بن جاتے ہیں تو میں نے خیال دیکھنا چاہیے ان معاملات کو کہ کیا اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں نفتہ انگلے وی لاؤگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ